کفر کی ان دھمکیوں سے ہمیں کبھی ٹیتے نہیں ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اج میرے کا خواجہ پچھانے کے لیے سب کو دو نائنوں کی دولتیں کہ با خواجہ سب کو دو نائنوں کی دولتیں پوچھتے ہیں تجھے اور کیا چاہیئے کہ پوچھتے ہیں تجھے اور کیا چاہیئے اور میرے پیارے حضور کو دوستو کل قیامت کے دین ہمیں اور آپ کو کیا تھا یہ صلاح کروائے کہ جاہے جو کچھ ملے یا نبی حشرہ میں سبان اللہ کہ جاہے جو کچھ ملے یا نبی حشرہ میں کہ جاہے جو کچھ ملے یا نبی حشرہ میں سامنے آپ کے فیصلہ چاہیئے سبان اللہ کہ سامنے آپ کے فیصلہ چاہیئے اور میرے پیارے بزرگو دوستو آج اس دور میں ہمیں کس کی ضرورت ہے سامنے آپ کے فیصلہ چاہیئے کہ اب منا فی مو چلے ہی نئے بھیس میں سبان اللہ سامنے آپ کے فیصلہ چاہیئے جانے آپ کے فیصلہ چاہیئے ہمارے رسالت سامنے آپ کے فیصلہ چاہیئے معافلہ군rumaki سباناللہ 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 جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین اور جس نے ہس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین دشت بھلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا سباناللہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا سباناللہ تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا میرے پیارے قلوب و دونوں میں نے جساہی کریمہ کی دلہ تشرف حسین کی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن میں اصلاح فرماتا ہے اُلَّا اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا مَوَتَّةَ فِي الْقُرْبَ اَلَّا مَوَتَّ فَرْمَا دیجِئے میں تم لوگوں سے کچھ سوال نہیں کرنا نبی اس دنگا میں تشریف لائے جب اس دنگا میں آئے اپنے جسم پر پتھر کھائے اپنے جسم پر پھر کھوائے اپنے جسم پر اُجریتیں لوائے گئے نبی نے اُبْتَقْرَا کیا نبی نے دین کی تبلیغ کیا قرآن نبی کے ستکے میں ملا رمضان نبی کے ستکے میں ملا اسلام نبی کے ستکے میں ملا سب کچھ نبی کے ستکے میں ملا مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا بدلہ دے دو مگر جب آقائے نامدار مدینے کے تائدار کی نواسوں کی باری آئی امام حسین کی باری آئی حضرین قریب آئین کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم میرے بندوں سے فرما دو کہ تمہیں میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا مگر سب سے اہلِ فائد کی محبت اور معقد طلب کرتا ہوں اہلِ فائد سے اے میرے بندے تم اگر محبت کرو گے تو تمہارا دنیا میں کامیابی ہے القیامت کے دن بھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے امتی ہو میرے نواسوں سے محبت کر لو میرے نواسوں سے محبت کر لو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے آخرت میں بھی کامیاب رہو گے میرے پہلے جانت سیدنا امام حسین کو معلوم نہیں تھا کہ تربو بلا میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے بے اشتر نبی نے لے کر بود میں بتا دیا جب نبی کے نواسے سیدنا امام حسین نے مدینہ سے کافلہ تیار کرنے کا حکم دیا کہ کافلہ تیار کیا جائے اور ہم مدینہ سے ہم یہاں سے چلیں گے ہم مکہ چلیں گے مکہ سے خوفا چلیں گے تربو بلا کی میدان میں جانا ہے جس وقت آپ کی تیاری شروع بھی حج کا ایام تھا حج کا مہینہ آ رہا تھا لوگ اپنے اپنے ملکے کو چھوڑ کر آ رہے تھے اپنے اپنے شہر کو چھوڑ کر آ رہے تھے اپنے اپنے قسمے کو چھوڑ کر آ رہے تھے سم مدینہ پہنچ رہے تھے سیدنا امام حسین مدینہ چھوڑ کر آ رہے تھے لوگوں نے جب دیکھا سیدنا امام حسین کے قریب گئے دامن پکڑ لیا اے امام حسین ہم لوگ اپنے ملکے کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے شہر کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے قسمے کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے موزے کو چھوڑ کر آئے ہیں اے امام حسین ہم مدینہ ہیں مدینہ میں امان بنانے کے لیے اے حسین آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو سیدنا امام حسین فرماتے ہیں سنو سنو اگر میں نانا جان کا مدینہ نہیں چھوڑوں گا تو نانا جان کے مقدس شہر میں پوریزی ہو جائے گی سرو اے لوگوں تم لوگ اکنے شغل کے کو چھوڑ کر آئے ہو اپنے شہر کو چھوڑ کر آئے ہو اپنے قسمے کو چھوڑ کر آئے ہو اپنے موزے کو چھوڑ کر آئے ہو تم لوگ مدینہ ہے ہو مدینہ میں عمال بنانے کے لیے اور حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے مدینہ کو بچانے کے لیے شمان اللہ مدینہ کو بچانے کے لیے میرے پیارے مدر کو دوستوں سیدنا عمال حسین مدینہ چھوڑ کر مدینہ کو بچایا ہے میرے پیارے سریع اللہ امام حسین اگر وہ بلک کی میدان میں نہ جاتے تو آج یہ دین ہمیں دانتا ہے دین نہ بچتا کیوں کہ جو لوگ عجمیر شریف گئے ہیں تاجہ ساتھ کی بارگاہ میں چلے یوگیٹ پہ لکھا ہوا ہے شاہ آست حسین بادشاہ حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے دین آست حسین دین پناہ آست حسین حسین دین بھی ہے دین کی پناہ بھی ہے سر داد نہ داد دستے دردستے یزید حقہ کے بینائے لا الاشت حسین حسین نے سر تو دے لیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اسی لیے لا الہ کی بنیاد بھی سیدنا امام حسین ہے میرے پیارے سیدنا ام挑 حسین سے کیا مانگا گیا تھا سر ہی تو مانگا گیا تھا ہاتھ ہی تو مانگا گیا تھا امام حسین یزید کا مطالبہ تھا ایمان حسین اپنا ہٹ میرے ہاتھ دیکھ اے امام حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو مجھے فریفہ مان لو میری بیعت کو قبول کر لو سیدنا امام حسین نے مرمایا اے عزیز میں سنو حسین نانا جان کا مقتدر شہر مدینہ چھڑنا تو گوارہ کر لے گا مگر کسی فاسق و فاجب کے ہاتھ میں یہ ہاتھ جانے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس ہاتھ کو اپنے نانا جان کے ہاتھ میں دے چکا ہوں اب کسی فاسق و فاجب کے ہاتھ میں یہ ہاتھ جانے والا نہیں ہے میرے پیارے سیدنا امام حسین سے کہا گیا امام حسین زبان بدل دو سیدنا امام حسین نے فرمایا حسین زبان نہیں بدل سکتا کیوں حسین زبان نہیں بدل سکتے ہو سیدنا امام حسین نے فرمایا اس زبان کو پہلے نا جان کی زبان سے ملا چکا ہو اب یہ زبان بدل نہیں سکتی ہے حسین سب کو دے سکتا ہے مگر حسین اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا حسین علی ازدر کے قربانی دے دے گا ابباس علمدار کی قربانی دے دے گا انہوں محمد کی قربانی دے دے گا امام مصرم کی قربانی دے دے گا ابراہیم محمد کی قربانی دے دے گا امام قاسب کی قربانی دے دے گا علی اکبر کی قربانی دے دے گا مگر حرزان کبھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا یزید کو خلیفہ نہیں مانے گا یزید کی بیعت نہیں قبول کرے گا وہیں سیدنا عبادہ حسین اللہ تعالیٰ نے کربو بلہ کی میدان میں گئے جانے کے بعد ذرا سوچوں میرے پیارے مسلمانوں سیدنا ایمان حسین نے ایک ایک کر کے کہ کربو بلہ کی میدان میں آپ کے دوست احباب گئے جانے شہدت روز فرماتے ہیں اسی اصلا میں اسی درمیان میں ایک ننڈا منہ بچہ کمر میں ایک رمال بانے ہوئے ننڈی سی دلوار لے کر اور کربو بلہ کی میدان میں دورتا ہوا جاتا ہے سیدنا ایمان حسین نے جب دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ کربو بلہ کی میدان میں جا رہا ہے آپ نے اپنے احباب کو بلائیا اپنے دوستوں کو بلائیا کہا یہ لوگوں دیکھو دیکھو یہ کس کا بچہ ہے یہ ننہ سب بچہ کربو بلہ کی میدان میں جا رہا ہے یزیدی ابھی اس کو قدلے کر دیں گے اس کو شہیر کر دیں گے جا اس کو پکڑ کر لاؤ جب یزیدی اس پر عمرہ کرنے کے لئے جب آگے با ہے سیدنا ایمان حسین کے جانس آر نے جا کر کچھ بچے کو پکڑ کر لائے سیدنا ایمان حسین کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا وہ بچہ سیدنا ایمان حسین نے فرمایا یہ بچے یہ بتا یہ کہاں جا رہا ہے کربو بلہ کی میدان میں تو یہ اسے جا کر کس نے بھیجا ہے کہاں میری ماں نے بھیجا ہے کہاں کس لیے کربو بلہ کی میدان میں جا رہا ہے کس لیے تو آگے دروان لے کربو بلہ کی میدان میں جا رہا ہے تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں کربو بلہ کی میدان میں نے فرمایا کہ یہ بتا تجھے قربان ہونے کے لیے کس نے بنایا ہاں حضور جس نے بتایا ہے میری ماں نے بتایا ہے کہ سنو جب نبی کے آر پر نبی کے نواسر کے اوپر جب مصیبت آ جائے تو اپنی جان کی قربان ہی دے دینا ہے اے بیٹا تم زندہ رہ کر کیا کرو گے اللہ حوت پر سعیدن امام حسین نے فرمایا اے بچے یہ بتا تو کس کا لار ہے تو کس کا بیٹا ہے جو آپ کو بڑا کی میدان میں جا رہا ہے تو اس نے کہا اے امام حسین آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں میں کس کا رل کا ہوں آپ کے سامنے و جو مسلم ابن عوشدہ کی لان پڑی ہے میں مسلم ابن عوشدہ کا لان کا ہوں میرا باپ شہید ہو گیا ہے اور میرے باپ کی رو یہ کہہ رہی ہے اے بیٹا جب دنیا میں باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر جا گے گا جب تو بھی اپنی جان کی قربانی نبی اور علی نبی پر دے دیں سیدنا امام حسین نے علی اکبر ہے سیدنا امام حسین کے علی اکبر ہے اس نے پاس ہی نہیں ہے سب نے تو اپنی زبان سے اجازت مانے مان کر کوئی تروازہ لے کرکا کوئی برچیاں لے کرکا کوئی میدان میں گیا جب سیدنا عزتر درقو بلا کی میڈان میں جان PEW عنی عزتر کوئی پانی پیاسے نہیں دinkتے پانی تو ان کے حکم کا دیتا پانی بندیا ان یزیدیوں نے انہیں معلوم نہیں دا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد میں سب اہِسے ہیں اور بن پانی کے در رہتے ہیں نور جھایا نہیں کرتے سبان اللہ اور اپنی زمانے ہر سیدے رہے دے اے جیدیو سنو علی ازگر پانی کا مہداد نہیں ہے جب علی ازگر کے غلاموں کے غلاموں کا غلام کا یہ عالم ہے سید رہیمان حسین کے غلاموں کا غلام کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو پورا را ساغر مگا لیا ہے پورے را ساغر کو مگا کر دیا ہے تو ہم کربو بڑا کی میدان میں پانی کے مہداد نہیں ہے پانی تو ہمارے حکم کا مہداد ہے ہم کربو بلہ کی میدان میں اس لیے ہے کہ ہمیں شہادت روز پر مانے کہ تاکہ چاروں طرف سے کربو بلہ کی میدان کی یہ کہانی مکمل ہو جائے کہ ہماری شہادت اگر جس وقت ہوگی کربو بلہ کی میدان میں تو کل کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ امام حسین نے اپنے نمی علی اتر کو بنایا تھا اس نمی علی اتر کے قربانی دیکر سیدنا امام حسین نے بارگاہ رب نزدنا دیکھ گیا یہ تو میرا نمی علی اتر ہے ایک ظاہر علی اثر ہوتا تو اے بارے لا تیری رہنے کے کھردے سب کو قربان تحمیتا اور صحر کریں گے میرے تکبیر میرے بزرکو دوستو سیدنا امام حسین کا بلہ کی میدان میں اسی لیے تو کہتے ہیں آج ہمارا مسلمان نماز سے خوصو جور نظر آتا اللہ محببات فرماتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں نظام ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں نظام میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا کربلا کی میدان میں سیدنا امام حسین جس وقت گئے اللہ اکبر اس وقت کوئی آپ کے پرے کی رکا پکڑنے والا لیتا جس وقت میرے پیارے بزرکو دوستو حضرت یعنی جس وقت جنگ میں جاتے تھے سیدنا امام حسین لیکن آپ پکڑ کر والد کو آپ جدا کرتے تھے اور جب امام حسن جاتے تھے جب دیکھا کہ امام حسین تیار ہو گئے گھڑے پہ سوار ہوں جاتے ہیں آپ نے گھوڑے کی رکاب پکلی حضرت فاطוצ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے عرض کیا بھائی ج آج آپ کی گھوڑے کی رکاب پکلنے والا نہیں ہے یہ آپ کی پہت آج آپ کو الویدال کا نہیں ہے یہ آزابہ عیpp جاؤ آج کربولا کی میدان میں جاکے کربولا کی میدان میں نانا چاند کے دین کو بچھاؤ سیدنا امام حسین بھائی جلال اللہ تعالیٰ مکربولا کی میدان میں گئے ان یزیجیوں کو قتل کرتا رہے فنگار کرتا رہے ایک جس میں پر بہتر ذکھ میں لگے سیدنا امام حسین بھولے سے نیچے آتے ہیں شمر لئی جس وقتیں آپ کے سینے میں سوار ہوتا ہے سیدنا امام حسین نے فرمایا شمر لئی اتر جا میرے میرے جس میں سے اب نماز کا وقت ہے میں نماز پڑھوں اس کے بعد مجھے قتل کر دینا سیدنا امام حسین نے نماز کی نیت کی کربوگرہ کی میدان میں سجدے میں گئے شنے لئے تلوار جلائی آپ جہاں میں شہادت نوش پر پا لیتے ہیں اور یہ دکھا دیتے ہیں اے دنیا والوں دیکھ لو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نمازیں عشقی آدھا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں نمازیں عشقی آدھا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں لاتھ ہو جاتی ہے خیمے میں آنے 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 دیا گیا دینے بہتر پیارے ہماراں وہ دوستو ایک عورت ہے جو کھیمے میں اس کھیمے سے اس کھیمے میں جا رہی ہے کھیمے میں آگے لگے ہوئی ہے ہن کھیمے میں دور دور تک دیکھ رہی ہے ایک شخص نے اکنچہ اے عورت تم کہا جا رہی کو تم کہا جا رہی ہو یہ کھیمے میں آگے ہی نہیں ہے کہ جل جاؤ تحصیلو میری بیٹی سکینہ اس کھیمے میں سو رہی تھی میں اس کو دینے کے لیے جا رہی کیا کھیمے میں دیکھا حضرت سکینہ نہیں ہے قربان جاؤ رات کا معاملہ ہے لاشوں کا امبار لگا ہوا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جاتی ہے کربو بلا کی میدان کی طرف لاشوں کا امبار لگا ہے آواز دیتی ہے اے بیٹی سکینہ اے بیٹی سکینہ تم کہا ہو آؤ میرے کارے بھلگو دوستو ذرا سوچو جب دیکھتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے آواز ہے وہی سے سراغ نہیں لیلہ سکینہ کہا ہے دورتے دورتے دیکھتی ہے کہ سکینہ جس میں آدھار سے لکھٹی ہوئی ایک جس میں آدھار سے لکھٹی ہے اور بیہوشی کی عالم میں ہلتے ضائر میں ہاتھ پکڑا ہلوڑا ہلوڑا ہلتایا اپنا جسمیں پہ کفڑے ہے کہ سکینہ کفڑے سے پہچoubt لیتی سر نہیں ہے کہ چہرے سے پہچاس لیتی ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ سے پہچاس لیتی مگر چنو حضرت زینب نے اٹھایا جو کے اٹھایا حضرت سکینہ اٹھتی ہے ہم کہتے ہیں حضرت زینہ مجھے دارا ہے اے بیٹی سکینہ یہ بتاؤ کہ کس کا جس میں آدھار ہے کس کا لاشا مبارک ہے جس سے تم جبتی ہوئی لہو حضرت سکینہ آرکتی ہے اپنے بھی قرآن رہا ہے میں نے بھی قرآن رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارساق و اللہ ہے وَلَا تَقُولُوا يَوَن مُتَّلُوا بھی سمیر اللہ یا موار بلہ یا وَلَا تِلَّتَ شُرُو اللہ کی رہا میں جو قرآن کی آدھار ہے وہ موردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے میں جب تربوں پلہ کی میدان میں آئی میں نے بابا جان اپنے حسین کو جب پکارا اے بابا جان کہا ہو اے بابا جان کہا ہو تو یہ جس میں آدھار سے آواز آ جاتی آ رہی تھی بیٹی سکینہ میں آہا ہوں بیٹی سکینہ میں آہا ہوں میں صحیح کریں کہ یہ میرے بابا جان حسین کیا جس میں آدھار ہے قرآن جاؤ تو صحیح منتا رہی آو میرے پیارے بھدو خود کو دلوش شریف پہنے اس کے بعد سلام اکرام ہوتا ہے دلوش شریف پہنے اس کے بعد موازی اللہ علیہ السلام میرے پیارے ہم اور آپ امام حسین کے ماننے والے اہلے پید اطحار کے چاہنے والے اہلے پید اطحار کے ماننے والے ہیں حضرت زینمر الحضرت فاطمت زیرہ رضی اللہ تعالیٰ نمان جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ستر ہزار قنیزوں کے ساتھ کہا جنب ملے دو ستر ہزار قنیزے ساتھ میں چل رہی ہیں جنب کا حکم ہوا حضرت زینمر رضی اللہ تعالیٰ نمان جا رہی ہے میرے پیارے جب جنب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو قنیز کے ساتھ حضرت زینمر رضی اللہ حضرت فاطمت زیرہ رضی اللہ تعالیٰ نمان چند تو رہی ہے مگر مرمول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہی ہے کچھ دور چلے پھر مل کر دے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے دیکھو حضرت فاطمہ مل مل کر میری طرف کیوں دیکھ رہی ہے جاو ان کو بلانا میں نے تو ستر ہزار کنیزوں کو لگا دیا کہ جندر میں جائے رہے مگر یہ مل مل کر میری طرف حضرت فاطمہ کیوں دیکھ رہی ہے فرشتے دے جاتے ہیں اور وکرتے ہیں اے فاطمہ چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلائے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فاطمہ میں ستر ہزار کنیزوں کے ساتھ تم کو جنب دیج رہا ہوں تم مل مل کر میرے طرف کیوں دیکھ رہی ہو اس کی وجہ کیا ہے کیا معنی ہے کیا تمنا ہے کیا عرض ہے یہ تو بتاؤ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یہ بارے میں جنب میں تو جا رہی ہوں ستر ہزار کنیزوں کو تم نے میرے ساتھ لگا دیا ہے مگر آن میں تو Jesse وعدہ کرانا چاہیے گئیوں کہ اے بارے یا جتنے بھی میرے اہلے بیعت کے مانگنے والے ہیں جتنے بھی حسنوں حسین کے مانگنے والے ہیں میرے حسین کے مانگنے والے ہیں میں اپنے حسین کے خون کے کترے کا ایک خون کے کترے کا میں بدلہ مانگیں ہموزے پاکمہ کہیں گے کہ اپنے حسین کے ایک کترہ خون کا بدلہ مانگیں تو حضرت Japarak تعالیٰ نے فرمایا اے فاطمہ تمہیں بدلہ کیا مان رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فاطمہ جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں جتنے بھی حسین کے ماننے والے ہیں اہلِ بیت کے چہرے والے ہیں کل قیامت کے دن میں ان کے بناہوں کو برقش کروں گا اور جنت اتا کروں گا اگر میرے بار میرے آخری بار آخری اپیر میرے آخری بار میرے آخری مسلمان سیدنا امام حسین نے کرلو بھرہ کے میدان میں یہ دیکھا دیا کہ دنیا والو دیکھ لو حسین نماز کو قضا کر دو آن ہمارا مسلمان نماز کو قضا کر دے میرے پیارے ہم حسینی ہیں حسین کے چاہنے والے ہیں مگر ہمیں چاہیے کہ ہم کی نماز کو قضا نہ کریں کل قیامت کے دن ہم سے اور آت سے سب سے پہلا جو سوال ہو کر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ سبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام حسین کے نقشت قدام پر چلے کی کوشی قدام رمائے اور پت کا ستا دینداری ماندار نماز کو بنا دے تر ستار دواروں ستر داؤں حلیب سلم دن دو شمبہ بارا ربونے وال سبا ساتھ کے وقتی اس دنیا میں تشکر لائے تمامی شکر و حد افنی ملائک آتے سلام اسلام ملائک آتے